امریکی صفیر کی فواد سے ملاقات سیاسی حلقوں میں چہمگوئیاں پاکستان میں امریکہ کے صفیر ڈونل بلوم کا اجانک تحریک انصاف کے نائب سربرا فواد چودری کی اخامت کا پہنچ کر ان سے ملاقات کرنا عوام اور سیاسی حلقوں میں چہمگوئیوں کا موضوع بن گیا ہے جس کا اظہار ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے دیگر پلاتفورمز پر کیا جا رہا ہے جس میں غصے حیرت اور خفقی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس تصویر میں جو فواد چودری کی اہلیا عبا چودری نے جاری کی ہے اور وہ اس کے وسط میں کھڑی ہیں جبکہ ان کے دائیں امریکی صفیر اور بائیں ان کے شوہر استادہ ہیں ٹویٹر پر ایک صارف نے تحریر کیا کہ مسٹر اینڈ میسز غلام اپنے آقا ڈونل بلوم کی آمد پر شادہوں فرہاں دکھائی دے رہی ہیں ایک خاتون نے تفسرہ کرتے ہوئے پر مزا انداز میں کہا کہ ڈونل بلوم وہ خط واپس لینے آئے ہیں جسے صفارتی سندیسہ کہا گیا تھا ایک صارف نے تحریر کیا ہے کہ فواد چودری امریکی صفیت سے ساز باز کر کے امران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ایک نے لکھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ سے ایبسولوٹلی ییس ڈونل بلوم سے ڈونل بلوم تک امریکی سازش سے محسن نقوی تک اس صارف نے فواد چودری اور ان کی اہلیا کو اس ٹی شٹ فیس میں ملبوس دکھایا ہے جس پر امران کی تصویر کے ساتھ ایبسولوٹلی نوٹ تحریر ہے ایک مبسر نے تحریر کیا ہے کہ پاکستان میں قابل اعتماد شریکہ کار کی تعلاش میں امریکی صفیر آخر کار سے ہی جگہ پر پہنچ گئے ہیں یہ تصویر ایک ہزار تظاوراتی لفظوں کو بیان کرتی ہے کہ امران پروجیکٹ کا فیز ٹو علامہ وزیر وزیر الدفاع خاجہ آصف نے فواد چودری سے امریکی صفیر کی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرونی سازش جب گھر آ جائے تو اس کو اندرونی سازش کہتے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی رانوما کا کہنا تھا کہ امریکی صفیر سے ملاقات پانچ چھے روز پہلے ہوئی تھی